پری دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یدی آپ ایک وشواسی ہیں یا آپ نے پرمو ایشو مسیح کے دوارا پاپوں کی شما پرابت کیا ہے تو آپ کا جیون پرتی دن ایک یدھ میں ہوتا ہے پرنتو یہ یدھ کیسا ہے؟ کس پرکار کا یدھ ہے؟ کیسے آپ کے جیون پر آکرمان پرتی دن ہوتا رہتا ہے؟ بائبل کا یہ ادھیان اس بات کو بتاتا ہے اور یہ نشیط طور پر آپ کے سمرد اور سرکشت آتمک جیون کے لیے بہت فائدے مند ہوگا یدی آپ جاننا چاہتے ہیں تو کرپیا ہمارے ساتھ یہ سدھیان میں شامل ہو جائیے دوستوں آپ سبھی کو سپریم نمسکار آشہ ہے آپ ستھ وچن کارکرم دوارہ پرمیشور کے وچن کا منن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور میں پنہ آپ کا اس کارکرم میں سواگت کرتا ہوں ہم افیسیوں کی پتری کا ادھیان کر رہے ہیں اور اس کے دوارہ کلیسیا کو دی گئی شکشہ کا لاب سوہم کے لیے اٹھا رہے ہیں اس انتیم ادھیائے میں ہم پاتے ہیں کہ کلیسیا کو پریوار کے بعد ایک یودھا کے روپ میں پرکٹ کیا گیا ہے جب یودھا کی بات آتی ہے اس کا ساروکار یودھ سے ہوتا ہے یا کیسا یودھ ہے یا کوئی دو دیشوں کے بیچ نہیں پر دو وچاروں کے بیچ ہے یا دو مکھ دھاراؤں کے بیچ ہے سہی اور گلت پرمیشور اور شیطان بھلائی اور برائی کے بیچ کا یودھ ہے دوستو ان ساری باتوں میں دو ہی ویبھاجن ہے ایک پرمیشور کا پکش اور دوسرا شیطان کا پکش آپ کسی ایک پکش میں ہی ہو سکتے ہیں اس بات کو دھیان رکھئے یا تو آپ پرمیشور کے یا آپ شیطان کے پکش میں ہو سکتے ہیں اس آتمک یودھا کا یودھ شیطان کی سینہ سے ہے دوستو آپ مانے یا نہ مانے یعنی ہم وشواسی ہیں تو ہم جیون بھر ایک آتمک یودھ میں رہتے ہیں جیون بھر ایک وشواسی کے اوپر شیطان اور اس کی سینہ کے دوارہ سے پرہار اور آکرمن ہوتے رہتا ہے ایک وشواسی کو اس سے بچنے کی اوشکتہ ہے اس کے لیے اسے اس ڈھال کو لینے کی اوشکتہ ہے ہمیں اس یودھ کوشل کو سیکھنے کی اوشکتہ ہے جس سے ہم ان آکرمنوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں اس یودھ کے لیے آپ کا ہتھیار کیول ایک ہے فرمیشور کا بچن پربویشو نے بھی اپنی پرکشہ میں کیول بچن کا اوپیوک کیا اور اسی کے دوارہ اس نے شیطان کے حملوں کا سامنا کیا آپ ایک مسیحی یودھا کے روپ میں کیول بچن کے دوارہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی مادھیم نہیں ہے تو چلیے دوستوں اپنے ادھیان میں آگے بڑھتے ہیں اور اس یودھ میں آنے والے بیریوں تتہا اس کا سامنا کرنے والے ہتھیاروں کو جانتے ہیں پریامیتروں پیچھلے ادھیان میں ہم ایفیسیوں کی پترے اس کے چھے ادھیایا اس کے آٹھ پت کے پہلے حصے کو دیکھ رہے تھے آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے من کی سیدھائی سے اسے اپنے سانسارک سوامی کے اوپر اپنے سورگے سوامی کو پرسند کرنا ہے کیونکہ سانسارک سوامی کیول ان کی دے کا سوامی ہے پرانتو پربو کے داس ہو جانے پر وہ سمپن ویکتتو کے ساتھ آتما سے بھی مسیح کے ادھین ہے آپ کو اسمارن ہوگا کہ پاولوس سویم کو مسیح ایشو کا بندھوا داس کہتا ہے سچے ہردے سے ارثات ان کا ویہوار ان کی وشواسی سیوہ پرگٹ کرے پرمیشت کی سانتان داس یا سوامی کرمچاری یا نیوجگ اس استھان پر آ جاتی ہے جب اس کا ادھیش پربو ایشو کو پرسند کرنا ہوتا ہے اس پرکار سوامی اور کرمچاریوں کے مدھے استھت بادھائیں آسانی سے پار کی جا سکتی ہیں آج دے کے داسطو کی اپیکشہ مانسک داسطو ہے یا داسطو رومی سمراج کے داسطو سے کہیں ادھک گھاتک اور ہانی کارک ہے آج لاکھوں منش ویدیشی ویچاروں کو اپنانے کے لیے کیسا بھی بلدان کرنے کو تیار ہیں مجھے ایک بار کسی وشو ویدیالے کے ارث شاشتر کے ویدھیارتیوں میں پرچار کرنے کا سو بھاگے پرابت ہوا انہوں نے مسیح کو گرہن کیا تھا ایک سمائے تھا کہ وہ راجنیتک ارث شاشتر کی ایک پدیوطی کے داس تھے پرانتو اب وہ سوطنتر ہیں انہوں میں سے ایک یوک نے مجھ سے کہا ایک سمائے تھا کہ میں سوچتا تھا ہم اپنے ارث ویوستہ کو بدل دیں تو ہم سب کو سمرد اور حرشت کر پائیں گے پرانتو اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کیول مسیح ہی ایسا سماج بنا سکتا ہے اس کا ارثیاں نہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے پرانتو ہم جان گئے ہیں کہ ہمارا لکش سیمیت ہے اور کیول مسیح ہی ہے جو اس کام کو کر سکتا ہے مانشی کے بندھن کیسے ٹوٹ سکتے ہیں کیول پرابیششو کے سو سماجار کی سامرد سے وہی آپ کو سوطنتر کر سکتا ہے یونارچی سو سماجار آٹھ ادھیا اس کے چھتیس پد میں لکھا ہے یدی پتر تمہیں سوطنتر کرے گا تو تم سچ موچ سوطنتر ہو جاؤگے جی ہاں مسیح ہی ہے جو سوطنترتہ پردان کرتا ہے ان اسنکھے مدوی اصنیوں اور نشا کرنے والوں پر دھیان دے ہمارے چاروں اور داس ستو ہے ہمیں مسیح ایشو کو چھوڑ نہ تو منشی کا اور نہ ہی کسی وستو کا داس ہونا ہے ترشیش کا شاؤل اپنی وچار دھاراوں کا داس تھا وہ ایک فریسی تھا مسیح کو گرہن کرتے ہی وہ سوطنتر ہو گیا اس نے تورنت ہی اپنے نئے سوامی کی ادھینتا سویکار کی اور کہا پریریتوں کے کام نو ادھیا کے پانچ پد میں ہے پربو تو کون ہے وہاں پربیشو کا بندھوا داس بن گیا تھا پربیشو نے کرمچاری کو اونچے پد پر اٹھا لیا تھا اس نے سرم کا مان بڑھا دیا تھا اب چاہے کوئی نیایسن پر بیٹھا ہو یا کھڑھا کھوڑ رہا ہو یا کاریالے میں کام کر رہا ہو یا کھان میں کھدائی کر رہا ہو سیوہ کر رہا ہوں ویلیم کیری ایک موچی کا کام کرتے تھے اس نے ویدیشی پرچارک ہونے کے لیے آویدن دیا کسی نے اسے پوچھا تمہارا پیشا کیا ہے ان کا ابھیپرائے اسے نیچا دکھانا تھا کیونکہ وہاں ابھیشکت پادری نہیں تھا کیری نے اتر دیا میرا پیشا ہے پربو کی سیوہ کرنا اور گھر چلانے کے لیے میں جوتے بناتا ہوں ہی آج ایسے کرمی ہوں ہمارا سمپورن پاریس رمک پردرش بدل جائے گا ہم نے داسوں اوم کرمچاریوں کے وشے دیکھا تھا پرانتو اب سوامیوں اور نیوجکوں کے وشے میں بھی کچھ کہا گیا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں ایفیسیوں کی پترے چھے ادھیا اس کے نوپد میں لکھا ہے ہے سوامیوں تم بھی دھمکیاں دینا چھوڑ کر ان کے ساتھ ویسا ہی بیہوار کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا سوامی سوارگ میں ہے اور وہ کسی کا پکش نہیں کرتا سوامیوں کے وشے بھی کچھ کہا گیا ہے یدی آپ مسیح میں ہیں اور نیوجکتہ ہیں تو آپ بھی ایک اور سادھارن منشی ہیں پرمیشور منشیوں میں پکشپات نہیں کرتا ہے پاولوس داسوں کرمچاریوں کے لیے جو کہتا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے آپ بھی اسی ورگ میں ہیں کیونکہ آپ کا بھی ایک سوامی ہے جو سوارگ میں ہے ارثات پربیشور یا سوامی اور سرمیکوں کا مسیحی سمبند ہے اتر دائت پارس پارک ہے سوامیوں کو اپنے پد کا نزائز پائدہ یا لاب نہیں اٹھانا چاہیے انہیں اپنے ادھکار کا درپیوگ نہیں کرنا چاہیے دھمکی نہیں دینی چاہیے مسیح کی اپستیتی میں سوامی اور داس ایک ہی اسطر پر ہیں وہ مسیح میں بھائی بھائی ہیں اس کا ایک اتی اتم ادھارن فیلمون کی لکھی پاولوس کی پتری میں پایا جاتا ہے اس یک کے نیام نوشار فیلمون اسے مریتی دن دے سکتا تھا پرانتو جب انیس مسیح پر ایش کو گرہن کر لیا تب پاولوس نے اسے اپنے سوامی کے پاس بھیج دیا اور ساتھ میں فیلمون کے لیے ایک پتر لکھا جس میں لکھا تھا 15 اور 16 میں کیا جانے وہ تجھ سے کچھ دن تک کے لیے اسی کارن الگ ہوا کہ سدیو تیرے نکٹ رہے پرانتو اب سے داس کی طرح نہیں ورن داس سے بھی ارثات بھائی کے سمان رہے جو میرا تو وشش پریہ ہے ہی پر اب شرير میں اور پربو میں بھی تیرا بھی وشش پریے ہو جب سوام اور داس وشواسی ہو تو وہ بھائی ہوتے ہیں میرے میتروں آپ مجھ سے یہ نہ کہ مسیح وشواس ویوہارک نہیں ہے مسیح وشواس ویوہارک ہے اور کارے کاری بھی ہے ایک چینی وشواسی نے کہا ایسا نہیں ہے کہ مسیح وشواس پرخ کر کم پایا گیا پرنطو سمسی یہ ہے کہ اسے ویوہارک میں نہیں لائے گیا ہے یہ سمسی آج بھی جیوں کی تیو ہے میرے میتروں یدی مسیح وشواس آراد نائرے سے نکل کر آم جنت میں نہیں جاتا تو کچھ گمبھیر سمسی اوش ہے یدی پریوک کیا جائے تو وہ مالک کرمچاری کے سمبند میں ویوہارک صد ہو کر رہے گا یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے یودھا کا بیری اب ہم اس ادھی کے موکھ وش پر آتے ہیں کلیس مسیح کی ایک اتم یودھا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک وشواسی کے سمبند کیسے ہوں پاؤلوس پہلے تو اس کے پاریوارک سمبندوں پر ٹپنی کرتا ہے تدو پرانت گھر سے باہر اس کے سوامی کرمچاری اور اس کے سمبندوں کے بارے میں کہتا ہے پرمیش کے سنتان ہونے کے کارن اسے اپنے سماج کے کلیان میں یوگ دان دینا ہے وہ چاہے جو بھی ہو اسے کچھ پرگٹ کرنا ہے مطر اب ہم یودہ کے بیری کے بارے میں دیکھیں گے ایک ید جیتا جانا ہے آج سمج میں نہ آنے والی ایک بات یہ ہے کہ پرمیش کی سنتان ایک ایسے ید میں ہے جو آتم شیطر میں ہے یدی سارو جن اسثان کے دائتوں کو نشتہ پوروک نہیں نبھایا جائے تو مسیحی اپلبدیوں کے شیطر میں مہان آتمک ویجائے پرابط نہیں ہوگی یا تو سپشت ہے کہ میں روڑی وادی ہوں میں اپنے وشواس میں یا مانتا ہوں کہ میں سہستر ورشی ارثات مسیح کے ہزار ورشی کے راج میں مہا کلیش پوروک کی استطی اور انگرہ کے یوگ میں وشواس کرتا ہوں میں ان منشیوں سے کچھ اوب جاتا ہوں ورن پریشان ہو جاتا ہوں جو ان ویچاروں پر دل وشواس تو کرتے ہیں پرنتو ان کا جیون اتی ادھک نس چندتہ میں ہوتا ہے اور ہمارے اس پرتشت اونچی استطی سے سو سنگت نہیں ہے ہم سوارگی کا اس تھان میں اپس تھت ہیں یا اتی ادھود بات ہے میرے میتروں ہم اس پریتھی پر واس کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کو ویوہارک ہونا چاہیے یدی آپ کا جیون پر بڑیشو کو پرسن نہیں کرتا تو آپ کا بڑی بڑی مسیح سبھاؤں اور بابل ککشا میں اپست ہونا ماتر سمی گوانا ہے ہم مسیح شیطر میں پرائہ کروہت کٹو آلوچ اور گھرنا دیکھتے ہیں جس کے کارن مسیح کے ادیش پر برا پر بھاو پڑتا ہے اور اس کی ہانی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمارے شکش ہیں تو بہت بڑی بڑی ہیں پر ہمارے جیوان کیوں ایسے گرے ہوئے ہیں ایسے بہت سے جن ہیں جو اپنے من مستسق سے تو روڑی وادی ہیں پر اپنی چال میں مکت ویچار وادی ہیں ایسا سوچنا بہت خطرناک ہے کہ ہمیں بہت ہماری شبدا والی بھی ایسی ہو کہ ہم دکھنے میں تو بہت اچھے وشواسی لگے پرنطو ہمارا وشواسی جیوان نش چندتہ کا ہو میرے وچار میں شیطان کے دھیان کا کندر نہ تو کلب ہے نہ مافیا پرنطو اس کا دھیان کندر ریوواری آراد نہ ہے وہ آتمک شیطر میں کام کر رہا ہے اور انیک نش کری وشواسی اس سے انبھیج ہیں انیک وشواسی شراب کی دکانوں کو بند کروانا چاہتے ہیں جب کی بند ہونا ہے ان کا موہ جو ویارت کی باتیں کرتا ہے آلوچ نہ کرتا ہے شیطان اس شیطر میں کارے کرتا ہے جسے شیطر میں ہم اس کے ہستر شیو کی کم سے کم آشا کرتے ہیں وہ شنیوار کی رات شہر میں ویست نہیں رہتا ہے وہ جلدی سو جاتا ہے کہ صبح صحیح سمی پر اٹھ کر آراد میں جائے آتمک یدھ وہاں ہوتا ہے جہاں پرمیشور کا وچن پرساریت کیا جاتا ہے شیطان اس آستان کو دھنس کر دینا چاہتا ہے کیونکہ وہی آتمک یدھ کا آستان ہے میرے مطروں کبھی سب سے بڑا سنکٹ کا آستان آپ کے لئے وہ ہے جہاں آپ رہواری آراد نہ کرتے ہیں جس رات ایشو پکڑ گیا اس رات یورشلیم کا سب سے بڑا سنکٹ کا ستھان کون سا تھا کیا وہ فریشیوں کی سنگتی تھی یا دھوکہ دینے والوں کی بیٹھک تھی نہیں سب سے خطرناک کا ستھان تھی وہ اٹاری جہاں پرویشو اپنے ششیوں کے ساتھ اپستیت تھا کیوں کیونکہ اس رات شیطان وہاں تھا لکھا ہے کہ وہ یہودہ میں سما گیا کہ ایشو کو دھوکہ دے میرے ویچار میں یہودہ اور پترس دونوں ہی اس تتھے کی گواہی دیں گے کہ وہاں ستھان اس رات یروشلیم کا سب سے ادھیک خطرناک ستھان تھا اتہ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یود کہاں چل رہا ہے میرے مطروں آپ کو اسمرن ہوگا کہ ایفیسیوں کی پتری کا ادھیان آرم کرتے سمیں میں نے کہا تھا کہ ہم اس پتری کی تلنا پورانے نیم میں یہوشو کی پستک سے کر سکتے ہیں یہوشو اسرائیل کے ونشجوں کو یردن پار کنان دیش میں لائیا اور وہاں ان کے بیری تھے جن سے انہیں یودھ کرنا تھا اور ویجائی ہونا تھا یردن ندی نہ تو ہماری مردیو کا نہ ہی پرتیگیا کے دیش سورگ کا پرتیخ ہے وہ پرمیشو کی مردیو اور پرتیخ ہے اور ہم اس کے دوارا جنگل سے کنان میں پرمیشو کرتے ہیں پرمیشو کی سنتان کو آج کنان میں واس کرنا ہے اسمران رکھے کہ کنان سورگ کا پرتیخ نہیں ہے کیونکہ کنان میں بیری تھے اور یودھ کرنے کی عوشکتہ پڑتی تھی آپ اور میں سارے وشواسی جن یودھا ہیں یودھا کو بیریوں کو پہچاننا ہے اور یودھ ہمارے سامنے ہے پرتیگیا کے دیش میں یہوشو کے سمکش تین مکھے بیری تھے پہلا تھا ان کے مارک کا بادھک یری ہو نگر جو آج سنسار کا پرتیخ ہے یہوشو کے لیے جو یری ہو تھا وہاں آج ہمارے لیے سنسار ہے یہوشو سے پرمیشو نے کہا تھا کہ وہ یودھ نہ کرے پرنتو یری ہو کا چکر کاٹے ہم سنسار سے یودھ کر کے اسے جیت نہیں سکتے ایسا کرنا ہماری چوک ہوگی پہلا یونہ کی پتری پانچ ادھیا اس کے چار اور پانچ پد میں لکھا ہے جو کچھ پرمیشو سے اتپن ہوا ہے وہ سنسار پر جائے پرابت کرتا ہے اور وہ ویجے جس سے سنسار پر جائے پرابت ہوتی ہے ہمارا وشواس ہے سنسار پر جائے پانے والا کون ہے کیونہ جس کا وشواس ہے کہ ایسو پرمیشو کا پتر ہے سنسار پر ویجے پانے کی ایک ماتر ویدھی ہے ہمارا وشواس اور پرمیشو پر بھروسہ پھر پہلا یونہ کی پتری دوہ دہا کی پندر پد میں وہ کہتا ہے تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار میں کی وستوں سے پریم رکھو یدھی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس میں پتا کا پریم نہیں ہے سنسار کی وستویں ناشمان ہیں پرمیشو کی سنطان کو ان سے لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے اس سنسار میں ہمارا انبھو کنان کا انبھو ہونا چاہیے یہوشو کا دوسرا بیری تھا اے نگر جو دے کا پرتیخ ہے یہوشو نے سوچا کہ اس چھوٹے نگر کو جیت لینا کٹھن نہیں ہوگا اتہ اس نے یودھاؤں کی ایک چھوٹی ٹکڑی ہی بھیجی پرینام یہ ہوا کہ انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا جب وہ ہار کر لوٹے تب یہوشو پرمیشرا کے سمک موہ کے بل گر کر گر گر آیا یہوشو سات ادھیا اس کے دس اور گیارہ پد میں پرمیشرا نے اس سے کہا اٹھ کھڑا ہو جا تو کیوں اس پاپ کو پرمیشرا کے سمک سمرن کر کے اس کا تیاک کرنا آوشک تھا اس کے بعد ہی پرمیشرا انہیں ویجائی دلائے گا آپ کو اور مجھے دے پر ویجائی پانے کے لیے یہی کرنا ہوگا ادھکانش وشواسی سنسار پر جیونت ہیں وہ یریحو کا چکر کٹ رہے ہیں اور اپنے گھڑ گار ہیں میں یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا پرنطو وہ دے سے ہار جاتے ہیں وہ اپنے کروت کے وش میں ہیں وہ پیٹ پیچھے برائی کے وش میں ہیں ایک وشواسی نے مجھ سے کہا ایسا کیوں ہے کہ میں ہر بات میں جھوٹ بولتا ہوں دے یہی تو کرواتی ہے میرے مطروں دے ہم میرے سے ادھکانش پر جیونت ہے اے نگر دے کا پرتیق ہے تیسرا یحوش کو گیبونیوں کو سویکار کرنا پڑا وہ چطر تھے وہ پاس کے پہاڑ پر رہتے تھے پرت انہوں نے ایسے جھوٹے اور وستر پہنے جیسے وہ لمبی یاترہ پر ہو اور ففودی لگی روٹی ساتھ لے لی یحوش نو ادھیا اس کے چار سے گیار پد میں لکھا ہے کہ انہوں نے یحوش سے جھوٹ بولا اور اسے سمجھوتا کرنے کی بھیق مانگی شیطان کی یکتی بات نہیں کیونکہ شیطان آپ بھی جوتیر میں سواردود کا روپ دھارن کرتا ہے اس لیے یدی اس کے سیوک بھی دھرم کے سیوکوں کا سا روپ دھریں تو کچھ بڑی بات نہیں پرنط ان کا انت ان کے کاموں کے امسار ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں کیا شیطان آپ کے گھر آ کر کہے گا میں شیطان ہوں اور تجھے پھنسانے آیا ہوں میرے مطرو وہ ایسا کبھی نہیں کرتا ہے شیطان آپ کے گھر کسی پرچارک کو بھیجے گا جو آپ کو بائیبل کی غلط سکھشا دے گا یا آپ کو ایسی کلیسی کی اور آکرشت کروائے گا جہاں مکت وشاروں کا بول بالا ہو دوسرا کرنٹیوں چھے کے سترہ میں لکھا ہے اس لیے پربو کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو پرانتو شیطان کہتا ہے ہمیں تمہاری بہت آوش رکھتا ہے آپ یہ کیوں نہیں رہتے دیکھا آپ نے وہ کیسا چطر ہے گیبو شیطان کے پرطیق ہے انہوں نے یہ شک مرک بنایا اور اس نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جس کا پرینام یہ ہوا کہ وہ آگے چل کر پریشانی میں پڑ گیا اے نگر کے پاس پاپوں کا پشتاپ آوشک تھا اور کٹھوٹا سے ویوہار کیا جانا تھا تب ہی پرمیش انہیں کیا کہیں یہ شنی نے ان سے سمجھوتا کیا اور اس کے دش پرینام بھوگے شیطان سے ہاتھ ملا کر ہم بھی پراجیت ہی ہوں گے تو ہم کیا کریں سنیے ہم اپنی سامرث میں اس پر ویجی نہیں ہو سکتے ہم شیطان کی تلے سامرث ہی نہیں ہمیں تو اسے لڑنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ پرمیشر ہی ہماری اور سے اس سے لڑے گا میرے مطروں کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ سے لڑے یدی ہاں تو آج آپ بھی اس کے پاس آ جائیے کیونکہ وہ آپ کی سہیتہ کرنے کے لیے تیار اور تت پر ہیں پرمیشر آج کی سوچن کے دور آپ سب کو آشش دے دوستو ہم نے دیکھا کہ ایک وشواسی کے چاروں اور جیون بھر صرف یدھ کا ماحول بنا رہتا ہے اور ہمیں ایک سجگ پرہری کے سمان اپنی جیون کی رکشہ کرنا ہے تتھا آتمی جیون میں لڑتے رہنا ہے سیم پر تینات ایک سپاہی کبھی بھی ڈھیلا نہیں ہو سکتا نہیں تو بیری آکرمن کر دے گا اور دیش خطرے میں پڑ جائے گا اسے ہر پل سجگ رہنا ہوتا ہے ہمارے آتمی جیون میں بھی یہی نیم لاغو ہوتا ہے کہ آپ وچن کے منن اور ویہوارکتہ میں ڈھیلے پڑ جائیں گے تو آپ کا بیری شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا آپ پر آکرمن کرتے رہے گا آج انیک وشوا سی اسی کارن سے ہارا ہوا جیون جی رہے ہیں اور ان کی نراشا ہتاشا پریشانیوں اور بہت سی سمسی کا مکھ کارن ان کی آپ ایک ویجیتہ کا جیون جی رہے ہیں پر آپ کو آشیش دے اور آپ کو سامرط دے کہ آپ ایک ویجیتہ یودھا کا جیون جی ہے آئیے پرارتھنا کریں ہمارے سورگی پتہ پر میشور آپ کو دھنیوات دیتے ہیں کہ آپ کا وچان پرتی دن نئے بھیدوں کو ہم پر ازاگر کرتا ہے پربو ان بھیدوں کے دوارہ ہم آپ کو دھنیوات دیتے ہیں کہ آپ نے ان سب باتوں کو ہمیں سکھایا ہے جسے ہمیں اپنے جیون میں لاغو کرنا ہے ہاں پتہ ہم سب پرتی دن شیطان کے دوارہ سے آکرمن میں ہوتے ہیں اور پتہ پر میشور کتنے ہمارے ایسے درشک ہیں جو اس آکرمن میں گھائل ہو جاتے ہیں کیونکہ پتہ پر میشور وہ اپنے ید کوشل میں کمسور ہیں انہیں نہیں معلوم ہے کیسے انہیں اپنا بچاؤ کرنا ہے کیسے پربو یقین باتوں سے وہ اپنے آپ کو سرکشت رکھ سکتے ہیں لیکن پربو آج کے دن آپ کے وچن نے ہمیں ان باتوں کو سکھا دیا ہے اور ہماری پرارتھنا ہے پتہ کہ ہمارے سارے درشک ایک درد یودہ کے سمان ایک سجگ پرہری کے سمان اپنے آتمک جیون کے اپنے پریوار کے لوگوں کی آتمک جیون اپنے کلیسیہ کے لوگوں کے آتمک جیون کی رکشہ کرنے کے لیے مستعد صفاحی کے سمان کھڑے رہے پربو دھنواد دیتے ہیں پرارتھنا سننے کے لیے ہمارے سارے درشک کو ایسا بل اور سامرت دینے کے لیے پرارتھنا پربو ایشو کریس کے نام سے مانگتے ہیں آمین دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک سجگ یودھا کے سمان اپنی جیون میں تتست بنے رہیں جیدی آپ کے پاس کوئی پرشن ہے جس میں ہم آپ کی سہہتہ کر سکیں ایک اچھا جیون جیونے میں تو آپ ہمیں فون کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں فون کرنے کے لیے ہمارے موبائل نمبر کا اپیوگ کریں ایس ایمیس کا اپیوگ کریں واتس اپ کا اپیوگ کریں آپ چاہے تو پتر بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ سکرین پر دیا ہوا ہے پر آپ سب کو انیک انیک آشیشوں سے پریپون کریں اور ایک سجگ پرہری کے سمان اپنی کلیسیہ کے لیے اپیوگ کریں کل کے کارکرم کا پرشن کا اتر ہے اے شیمشون پرانے نیم سے ماتا پتہ کی آگیا نا ماننے والے دو یوک وں گیبونی شیطان کا اور اے نگر کس کا پرتیق ہے مطروں اس پرسنے کا اتر ہمیں کل صبح چھے بجے سے پہلے وکلپ اے بی سی یا ڈ کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651433397 پر ایسیمیس یا واتس اپ کریں سبھی ویجیتاؤں کو وشیس پورسکار پردان کیے جائیں گے دھنیواد کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک مس کال کریں اور آپ اگلے ویجیتا ہو سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی